جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے آدمی عرص عظیم کے سائے میں چھو میں آرام سے سکون سنگھوں گے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو دائیں کو پتا نہ چلے قرآن کریم نے دونوں چیزوں کے طرف سراحتاً وضاحت فرمائی ہے انتو بجو صدقات فنعن ماہی وانتو خفیہا بطعطو الفقراء فروا خیر لکم فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھبا کر دو تو تمہارے لئے یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لئے پھر بھی بہتر ہے چھپا کر دینے میں مسلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتا نہ چلے اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتا چلے ایک حدیث میں اے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حسر میں آواز لگے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے اعلان کیا جائے گا آؤ نور والے منبروں پہ بیٹھ جاؤ تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے آج نورانی منبروں پہ بیٹھ جاؤ ایک اور حدیث میں اے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آگ بھی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے مختی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خدا بند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں دونوں چیزیں ساکھ ہیں میری راہ میں جو خرج کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی نے انشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے کسی کو پتا نہ چلے اس میں ایک فیدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے اندازہ لگایا ہوگا آدمی جب اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ جزاک اللہ واجی وابا جی وابا بہت بڑے زخی آدمی ہیں نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے اللہ تیری جان میں برکت اتا فرمائے کارخانے میں برکت دے دکان میں برکت دے کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ نفس اس کے مو چھے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پہ سندھید آئے مولانا محمد قاسم صاحب ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو تھنڈا پانی پلاؤ تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لئے یہ دعا کر دو اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے پیاسے کو کامی ملے گا اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی دھوکے کو روتی ملے گی اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی ننگے کو کپڑا ملے گا اس کا دل دعائیں دے گا پریشان حال کے جب مدد کرو گے وہ تمہاری سے سامنے کہے یا نہ کہے بلکہ دے کر یہ ہے کہ تُو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لئے سرسجدے میں رکھ کر دعا کرے یا اللہ فلا بندے نے میرے ساتھ حلوق کیا تُو اس کا بلا کرتا صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حلوق کرتا تھا یا یا برمکی بادشاہ وقت تھا ہزار روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرج کے لئے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ تعجد کے وقت سرسجدے میں رکھ کر دعا کرتے کہ الہی یا یا برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی میری دنیا کی کفالت کی میری دنیا بھی ضروریات ضروریات میں کاما اور پروردگار عالم میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما سفیان صوری رحمت اللہ علیہ جب کوئی کسی کی کام نائے اور حالاتیوں بن نکلیں یوم یا فر المرء منخیہ و امہی و ابیہی و صاہدتہی و بنیہی امہ اببہ بیوی اولاد کوئی بھی کسی کی کام آنے کے لئے تیار نہیں سفیان صوری رحمت اللہ علیہ سرسجدے میں رکھ کر دعا کرتے الہی یا یا برمکی کی قیامت میں کفالت فرما فرما اللہ علیہ اللہ علیہ سرن و علا بیتن فلہم اجرہم اندہ ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یا ظلون شفا کر اللہ کے نام پہ خرج کرو اعلانی اطار پہ خرج کرو اللہ فرماتے ہیں اس کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کی ساتھ لگا ہوا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انساری خجوروں کی تجارت کرتا ہے خجور آتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے آجی خجور کھا چکا ہے آجی باقی ہے سائل نے سوال کر دیا آجی خجور اس فقیر کو دے دی چند دنوں کی بعد موت قریب آئی وسیعت کی وارثوں کو میرا سارا گدام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا میری نام پہ انسانے سواد کر دینا مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا کسی نے خواہ میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالہ یہاں کی کانکاروبار بالکل نرالے ہیں اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا عجر جتنا سواب جتنی جزا مجھے آبی خجور کی ملی اتنا پورے گدام کا نہیں ملا وہ میرے ہاتھ کی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی اس میں کوئی ریاہ نہیں اس میں کوئی دکھلاوا نہیں اس میں کوئی نام بری نہیں تھی بعد میں آنے والے لوگوں نے مومو لازے چکائے تعلق داری کو چکایا تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں عدلہ بدلہ کیا پیتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گدام میں سے کچھ نہ ملا فرمان وَالَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَنْسَانِ نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے آنکھوں کی کرتو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے کالکملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرص کے چھو میں آئے گا سائے میں جگہ ملے گی جس نے اللہ کے نام کے صدقہ کیا اور چھپا کے کیا لینے والے کو بھی سرمندگی نہ ہو اور اسے ہی بھی رہاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے قرآن کریم نے مسلمانوں اپنے لئے دیئے کو زائع نہ کیا کرو یا ایوہ الذین آمنو او ایمان دارو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا برداد نہ کرو خراب نہ کرو تباہ میں کرنا لو ختم نہ کرنا لو اپنے لئے دیئے کو الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے برباد کیسے ہو جاتا ہے ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے فرمایا بالمنی والعذا احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا اس کے موں پہ احسان جتلانے سے اسے ظلیل کرنے سے آج تو باہد بھی بنتا ہے کل ہم تجھے سکاہ دیا کرتے تھے یاد کر فلانے وقت میں میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا یاد کر فلانے وقت میں ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے خدا فرمان بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو مینا مارتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا کلے جائی کٹھا ہو جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز لیے اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی نیکی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نظر اللہ مرکزہو اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پہ آمین کہو حضرت والا کی خدمت میں سولہ مہینے رہنے کا اتفاق ہوا جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی بڑے بڑے عالم تشریف لاتے ہیں اندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے سبحان اللہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرا بچپن تھا اب کگر ہوتی ہے سرمایہ کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت ہندو ہو مسلمان ہو مرد ہو عورت ہو حتیٰ کہ جانور ہو جاندار کوئی بھی ہو کسی کو دکھ مت دو اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے یہ ورد بڑا مشکل ہے تسبی پھیرنی آسان ہے نفل پر میں آسان ہے لیکن اس وظیفے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بتائیں کہ کسی کو ستانا نہیں کسی کو پریسان نہیں کرنا میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ ایک مہینے میں دوں گا آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں سال گزر گیا یہ ستانا نہیں میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں یہ کسی کی آگرو کو تک کر یہ کسی کو ستانا نہیں تمام صورتیں اس میں داخل ہیں سفر میں حضر میں گھر میں کاروبار کرنے میں ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے ہمارے ہاتھ سارے تکلیف دیکھ کر کے کام بنتے ہیں جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑا سن نکل دیتا ہے اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا مجبور سے کماؤ جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ اڈوں پہ جا کے دیکھو اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو وہ لوٹ کھسوٹ ہے وہ گنگ دکھتا ہے وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نسل معاف کر دی یہ حرق نماز بیعا بھی معاف کر دی اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف جی چیز ہے مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نسل معاف کر دی عادہ حرض معاف کر دیا مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاتو ان مسافروں کو ننگا کر دو ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہی پر کھینچ لو کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو سمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے جہر بھی ملا کر کے بیٹ دالو کوئی بات نہیں چار دن کی پکی ہوئی روٹی دیس کے رہو کوئی بات نہیں سارے افسر مر گئے سارے ڈاکٹر مر گئے کمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے اور اگر سرا باتا پتہ چل جائے کہ فلا جگہ سے دو دکندار رہ رہے ہیں وہاں فوراں پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا اس سے بھی مال ملے گا مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے حالات ندلالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے بلکہ مشرقین مکہ کرتے تھے ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود سبتو پانی میں گول کر چوک میں کھر ہو کر پلایا کرتا تھا لوگوں کو امیہ ابن خلق لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا آئے مسلمان سے پانی پہ مان کر کے دیکھیں آپ کون کسی کو پانی پھلاتا ہے اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ساتھ اکمیوں کر چھ عظیم کی چھوہوں میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مفتی طور پر صدقہ کرے اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے بس اللہ تبارک وطالہ کے نام پر مجھو دے دیا اس کو دے کر بھول جائے مالک مالک جن رحمت اللہ تشریف لے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں اقلاقے سے گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا فرما کیا بات ہے ستا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے مالک بن رحمت اللہ نے شہزادہ کو بلوا لیا فرما یا شہزادہ کیسا محل بنانا ہے اس نے بتایا جی اس قسم کا نقصہ بنایا گیا ہے فرمانے لگے کتنا خرچ ہوگا شہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کے دو لاک ریال مالک بن دینا رحمت اللہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آجائے بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آجائے تو اس میری رعائش بھی نہ رکھ سکے تو اس کی چمک دھمک کو دیکھ بھی نہ پائے بہت ممکن کچھ دن اور رعائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا حضرت کے آت مل کا ہوا دنیا سے چلا جائے حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ نے فرمانے لگے دو لاک روپیہ مجھے دے دے میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے اور اس محل کے آگے بڑے باغ بغیتے ہوں گے بڑی بڑی نہریں ہوں گی بہت عالی قسم کا باغ اور بغیت اور گلشن محل ہوگا ہمیشہ محل کے لئے تیرا رہے گا نہ تیری موت آئے گی نہ تُس سے وہ محل چھوٹے گا مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا شہزادہ کہنے لگا میں بلکل آپ کو سارا رفعہ دے دیتا ہوں مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی معاہدہ ہو جب کوئی لین دین کیا جائے تو جانبین کی دست خط ہونی چاہیے لکھ پر ہونی چاہیے مالک بن دینا رحمت اللہ علی نے قاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جل ہوں کی قرب سے وعدہ کرتا ہوں شہزادہ سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا شہزادہ نے محل پسند کر لیا آج کل کا ہوتا تو مولوی پیسے مارنے کا جھنگ بنا رہا ہے جا جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی تاپ نہیں جذبہ نہیں محبت نہیں شہزادہ نے دو لاکھ روپیہ اٹھا کر مالک بھردینا رحمت اللہ علی کے حوالے کر دیا اور وہ لکھا ہوا قاغذ تھا وہ خود سمبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا وہ بھی اللہ والے تھے یا ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علی نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے فقیر محتاج یتیم بیوہ مساکین ہو آجا سارے مالک بن دینار خیرات تک ٹیم کر رہا علماء نے لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علی کے پاس روزہ افتار کرنے کے لئے ایک خجور بھی باقی نہ دی تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرق کر دیا خواب لوگوں کو دے دیا مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کسی سے افتار ہوگے فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا ایک ٹکا رکھ لیتے دو خجور آ جاتی اب تو ختم ہے معاملہ اللہ غنی سید عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 مہینے کا خرص 12 ہزار روپیہ یک دم بھیجا سال کا خرصہ ہماری ماں کے لیے عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے بھیجا جب خادمہ نے گشلی لاکے رکھی اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میرے اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے مجھے یہ دولت دیکھ تے ہوئے بھی شرم آتی ہے عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رو دیا فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں شہن شاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی کبھی آتا چھار لے کی لوبت نائی پھوک مار دیا کرتی تھی جو گاتا ہوتا تھا جو گھاس اُڑ گیا سوڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا دبا گھر میں رکھا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کی تل چھل باقی تھی نیچے سرا سی گات باقی تھی محل کچھل سا لگا ہوا تھا آئیشہ سبی کا فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی پہ وہ محل کچھل سا چپر بیا مجنی کریم صلی اللہ سلم نے اس فرما رہے تھے اور فرمانے لگے آئیشہ قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا آئیشہ فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی تین تین دن کے فاقے چار چار دن کے عموم فاقے جایا کرتے تھے بہرین سے مال غمی مطا سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ نے سونا چاندی تقسیم فرمایا اور شام کو حال یہ ہے ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت بان لی کس طرح سے زندگی گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ و دوسروں کے لیے سیم و ذرو گوھر تقسیم ہو رہی ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ چولے میں آگ نہیں جنتی کپڑا پورا نہیں ہے اور پھر شکیت کبھی نہیں اللہ نے خود پوچھا اے میرے محبوب اگر آپ فرمائے یہ اہد پہاڑ سونے کا بنا دوں جہاں آپ جا کریں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا عرض کیا اور میرے پروردگار میں فقیری میں راضی ہوں میں اس فقیری میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ و سلی تو ایسا صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ دولت اچھی نہیں لگتی اس گھٹڑی کو پڑھ لے جاؤ میرے اور اس کے درمیان میں کپڑا لٹکا دو اور خادمہ سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آؤ محتاج آؤ غریب آج ایسا صدیقہ خیرات بات رہی بارہ مہینے کا خرص ہے سال بر کا خرصہ آیا ہے فرماتی ہیں کہ اثر کے وقت تک تمام کا تمام تقسیم کر دیا خادمہ کہتی یہ شام کا وقت جب آیا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی کے پاس روزہ افتار کرنے کے لئے خجور کا دانت کوئی نہیں روٹی نہیں کھانی پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں خادمہ کرے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے دو چار آنے رکھ لئے ہوتے اب فاکے سے بیٹھی ہو پانی پی کر بیٹھ گئی ہو رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرف عمل تھا اور یہی حضور کی وسیعت اور نصیت ہے جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے جی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ لکھ کر دیا دولت روپیہ پیسہ دو لاکھ آزادے سے لے لیا سارے سارا دن پر میں تقسیم کر دیا تیسرے دن یا چوتھے دن تیسرے چوتھے روز سہدیت کے لئے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو مسلح کے کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا کونی سچا تیرا نبی سچا تیرا خدا سچا میں نے جنک میں اپنا محل پا لیا مجھے وہ بحل مل گیا جس محل کے لئے تم نے وعدہ کیا تھا بات ہے ساری یقین کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرش فرمایا کہ سات آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرص عظیم کے سائے میں ہوگا چھو میں ہوگا جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اتنیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانے قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرص کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھتکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرمایا آس آت ہی کرتا ہے اور اتنیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانے قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرص کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھتکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرمائی الشیطان یعید کم الفقر شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تند ہو جاؤ گے کلاش ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں سلسلہ جاری رکھا جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے خیرات کرنا چاہو گے کسی مسکین اور مہتاج کو دینا چاہو گے کسی عزیز و قربہ یتین بیوہ کی ساتھ سلوک کرو گے کسی ہمسا قریب کی ساتھ سلوک کرو گے شیطان تمہیں فورا کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے اگر یوں ہی تجھے ترہا تو ننگا ہو جائے گا اللہ میں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں اللہ یعید کم مغزر تن من وفضل شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا غریبیات دلاتا تو ننگا ہو جائے گا مقابلے میں خدا وعدہ کرتا ہوں مخشش کا اور برہ دیتا جاتی کا تو میرے نام پہ دیتا جا میں برہ کا چلا جاؤں گا واللہ یعید کم مغزر تن من وفضل اللہ میا فرماتے واللہ ہوا سی علی میں بہت دینے والا ہوں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ فرماتے میں اب دیکھوں گا ایک طرف تو میرا وعدہ ہے ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے شار مسائل ریاض سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا لوگ اس کی پوجا کرنے لگے لوگ اس کی پوجا کرنے لگے جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے فلا جگہ جو جاند ہے بڑا برکت والا ہے فلا پیپل بڑا برکت والا ہے لوگوں میں چرچہ ہو نکلتا ہے پھر ملک برسے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے امام غزالی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پودھا پات شروع ہو بھی اور خوب چل پڑی وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا اس کو جو پتا چلا تو وہ کل ہرہ لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں تپر گئے تباہ ہو گئے میں اس درخت کو ہی کات ہوں نہ رہے بابان اور نہ بجے کی بان سری لہذا شرک بند ہو جائے گا تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا وہ کہ رہا صوفی جی کہاں چلے لگا اس درخت کو کاتوں گا جس پر لوگ منت مان رہے شرک ہو رہا شرک ہوتا رہے میرا نقصان کوئی نہیں مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر سبع ہوتی رہے آخرت برباد ہو جائے دنیا برباد ہو جائے میں بیٹھا دیکھ رہوں تو شیطان میں اور اس اولی میں کستی ہوئی لڑپڑے آپس میں اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا زمین کے پٹک ہوگا تجھے ذرا نیچے اٹھ اس نے کہا کیا بتا تیرا کیا مطلب ہے کہ اس طرح کو کٹوں گا شرک بند ہوگا لوگ اللہ اللہ کریں گے اس نے کہ بات سن اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فیدہ مقصود ہے تیرے تقیئے کے نیچے دس روپے روز ملا کریں گے تو غریبوں کو تقسیم کری بھوکوں کا پیت بھرے گا دعا کریں گے کتے یا فیدہ ہوگا دس روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے مگر اس درہ کو نہ کر شوفی جی بچارے آگئے کاب بھو اس نے کہ یہ کوئی کم کم نیکی تو نہیں اور اس زمان میں دس روپے آج کے دس روپے نہیں جو پھوک مارنے سوڑ جائیں کہ دس روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بڑے گا کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا کتنوں کی دوادار کروں گا کتنوں کی مشکل آسان ہوگی درخت کتنے سے مجھے کیا ملے گا سوڑی جی کی سمجھ میں آئی کلارا رکھا بسلے پہ بیٹھ گئے رات کو سوئے صبح کو سرانے کے نیچے سے واقعی دس روپے ملے کہ بہت اچھی بھائی یہ تو مزے ہو گئے اور اللہ کی راہ میں خرش کر دیئے دوسرے دن بھی سرانہ اٹھا کے صبح کو پھر دس روپے مل گئے تو تیسے دن سرانہ اٹھایا تو ہائی نہیں دری اٹھا کے دیکھ دری کے جلدی میں رکھ گیا ہو وہاں بھی لئی چار پائی کے نیچے جھانک رہے مٹی قرید رہے شاہ دیدہ ادھر گر کلالا اور پھر اس طرف کی چرپ چلے اور پھر راستے میں ملا امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہنے لگا کہاں چلے تو دوسر تو کٹوں گا لوگ شرک کرتے ہیں اس نے گر وہ بتایا تھا تو جو دس روپے ملا کریں گے انہوں نے کہ بے ایمان ہو گیا دو اب وہ نیچے دوالی اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا کہنے لگا تو ذرا ٹھیر یہ بات بتا اس دن تو تو نیچے تھا میں اوپر تھا آج میں نیچے اور تو اوپر اس کی کیا وجہ ہے تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے ہی پوچھتا ہے اس نے بتا تو کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لئے تھا اس دن جو تیرا غصہ کھانا راز بھی تھی وہ اللہ کی رضا کے لئے تھی اور اللہ کے لئے تھی اللہ تھی اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا آج کے غصے میں یہ بھی شامل ہے نا کہ وہ روپے کیوں نہیں ملے اس لئے ملاوت ہو گئی غصے میں اس لئے میں اوپر آگے اور جناب نیچے جلے گئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر غصے میں ملاوت ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے عبادت میں جب شیطان ہماری ریاکاری اور دکھلاوے کو دخل بچنا ہے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے لمبا سجدہ لمبا رکو بڑی لمبی اتحیات بڑی لمبی قرآت اور جب اکیلہ پڑھے تو چل میں آیا ٹھک ختم کی ربو گہ ری در گے بہت اماموں کا یہ حال ہے جماعت کرامیں یہ تو بڑی لمبی چوری نماز اور بعد میں دو سنتیں اگر پڑھ نہیں ہے نا تو مخت بھی سارے کھڑے مولی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہیں یہ اور اللہ پاک دکھاوے کو ریاکاری کو قتل پسند نہیں کرتا وہ زکاة ہو وہ نماز ہو وہ حج ہو وہ عبادت ہو وہ خیرات ہو کوئی چیز بھی ہو اللہ پاک کہتا جو کرنا میرے لئے کر اس میں کسی قسم کا دکھلاوہ نہ کر اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے لوگ تو تجھ آگے بہیمان کہتے ہیں کیا دکھانا ہے لوگوں کو اس لئے قرآن کریم میں بار بار فرما واللہ یائد کم نغفر تم من وفضل واللہ واسع علیم یوت الملک یوت الحکم تم یش آگ لوگوں میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کر ہو گئے مالک تو میں ہی ہوں بیماری پر خرچ کرا دوں گا مقد میں خرچ کرا دوں گا پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا مضولیات میں خرچ کرا دوں گا سینما تھیجر کماسوں پر خرچ کرا دوں گا اور اگر تم سے رضل وزیل اللہ کرو گئے فرما واللہ یائد کم نغفیر تن من وفضل سب سے پہلے تو میری طرف سے بخش کا ویڈا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوگا بڑی اچھی بات کہی کہتا کہ ان سے کھوڑی سی لگاوٹ ہشر میں کام آگئی ان سے کھوڑی سی لگاوٹ ہشر میں کام آگئی مغفرت ہے مغفرت ہے جس جو میں میرے گھبرائی ہوگی بخش سلاس کرتی ہے کیا مزی کی بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ سلم آباد دیں خود اللہ پاک کی طرف سے آنو آئے وہ لوگ کہاں کہے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم ربیہم بلا خوف علیہ بلا ہم یعزمون اتنا کرنے والے لوگ تھے کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنا لیتے آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم حسر بھی آنا ہے قیامت بھی آنی ہے پھلسرات بھی آنی ہے ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امت ہی ہے اس سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتی ہے میں اپنے اببا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے اببا کے آت میں آدی روٹی تکڑا رکھ دیا مدینہ صلی اللہ 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 نرز کیا میرے اببا تین دل کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آدی میں نے کھالی آدی آپ اببا کے لیے بچالا ہی ہوں پھر تار مدینہ صلی اللہ 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 یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے اللہ نے بار بار پوچھا کہو تو دولت کیم دور لگا دو آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیعت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس قدر دوڑے دوڑے بھرتے ہیں دولت کے پیچھے نماز معاف ہے روز معاف ہے اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیعت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لخت جگر کے دروازے پہ فاطمہ تزارہ کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرما بیٹی میں گھر میں آؤں داخل ہو سکتا ہوں اندر سے آواز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو اپنی چادر اندر پھینک دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینک اندر تشریف لائے فرمایا بیٹی کیا ہوا روک عرض کرنے لگی اببا اتنا کپڑا نہیں ہے بزن کو چھپا اتنا کپڑا میرے پاس موجود نہیں کہ پورا بزن چھپا تکو شرم کے مارے آپ کی چادر مانگ لی کہ اببا کے سامنے ننگی کیسے آگے یہ ہے مدنی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی بیٹی کا اتنا اور یہ ہے اس کی زندگی جس کا نام لے کر آج بدماشی پھیلائی جا رہی ہے جس کا نام لے کر آج دولت سمیٹی جا رہی ہے اگر نبی کی بیٹی سے محبت کرتے ہو تو آؤ پھر کیوں مارے مارے پھرتے ہو کیوں تم نے راز دن چکربازی بنا رکھی سود نہیں چھوڑتے نبی کی بیٹی کے آن کہلاتے وہ اپنے آپ کو سود کھا کھا کے آج یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب کون سا وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لئے تیار کریں گے فرما آخرت خیر لمن اتقا ولا تظلم لفتیل اور میرے بندوں آخرت تو پریزگاروں کے لئے دل کی پریزگاری اختیار کرو دماغ کے اندر پریزگاری پیدا کرو اپنے ہاتھ کے اندر تقوی اختیار کرو اپنی آنکھ میں تقوی پیدا کرو اپنے رات دن کے نظام میں اللہ کا خوف پیدا کرو رات کو سوچو دن کو سوچو آخر بن کیا رہا ہے ہمارے یہ غور و فکر کا مادہ ہی ختم ہو گیا صحابیات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کس کس طرح پر اپنی زندگی پوری فرمائی بادشاہ ہو کر ہاں ہاں بادشاہ ہو کر چھے صحابی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ہیں جو ام المومنین میں سے ہیں آخر زمہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں ہم سن مسلمانوں کی ماں ہیں سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہمیں تو شرم آتی ہے آپ اپنے عبدا یعنی حضرت عمر سے کہیں کہ یہ پیمند والے کپڑے پہنے چھوڑ دیں اب تو فتوحات بہت ہو گئی اب کوئی تنگی نہیں رہی دوسرے ملکوں کے وفد آتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ذرا کہو نا کچھ خرچ زیادہ کر لیا کریں حضرت عمر رضی اللہ آن جب اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لائے تو کہا عبدا جان کچھ زندگی بدلو کچھ رنگ بدلو اب تو الحمد اللہ اللہ کا کرم ہے فتوحات ہو رہی ہیں کمان مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو بدل لیں بارو کہ آدم رضی اللہ تعالی نور رونے لگے فرما آئے حفظہ ان آدمیوں کہ اگر تو نام بتا دے وہ آنے والے کون کون تھے درے مار مار کر ان کے چہرے بگار دوں گا اے حفظہ تو خود بتا امام الانبیاء صلی اللہ اللہ سلم کا جب آخری وقت آیا آپ کی وفات ہوئی آپ کی موت آئی کیسے کپڑے تھے حفظہ نے رو دیا اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میری آنکھ نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ سلم کے آخری لباس میں کئی پیون لگے تھے بارو عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے حفظہ اب رو تی ہو میں بھی اسی حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کہ حفظہ کہتی ہے کہ چمڑے کا پیون بھی ایک دو لگا ہوا تھا کم سے کم بارہ پیون تھے جن کپڑوں میں فارو عظم کا انتقال ہو گا کما کر کے لے گئی یہی لوگ اور فرمایہ مسلمانوں سے باقیدہ کہا کہ تم میری تجیز و تکفین پر کوئی خرچ نہ کرنا ایسے بھی تو لوگ تھے ایک بزرگ ہے بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری رحم اللہ کے بھی اصطاد ہے حدیث شریف لکھتے کہ فونٹن پہنے اس زمانے میں تھے نہیں قلم تھی قلم تراشتے تھے چھیلتے تھے وہ چھلکہ ایک پی پہنے کا چھا کرتے تھے جب آخری وقت آیا وہ فرمایا میرے غسل کا پانی اس چھلکے سے گرم کرنا جس سے میں نے قرآن لکھا حدیث شریف لکھی پوچھا کیوں رہ دیا فرمایا نجات کا بہانہ بنانا چاہتا ہو اس چھلکے سے میرے غسل کا پانی گرم کر لینا جس سے میرا آخر غسل دوگے تاکہ میں یہ رض کر سکو کہ ایسے چھلکے کا پانی سے غسل کر آیا ہوں جس سے ترے محبوب صلی اللہ کی میں حدیث لکھا کر تھا چاہ کیا بہانے لوگوں نے بنائے ہے اپنی نجات کے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سنا تھا کہ اللہ پاک سفید داڑی سے شرم فرماتے ہیں مرنے لگا آخری وقت آیا کالی داڑی تھی رو کہ کہنے لگا میری داڑی سفید کر دو تاکہ میرا بھی کام بن جائے علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا میرا ملے بڑھا ایسے حالات پیدا کرو ایسے زندگی پیدا کرو جس سے آخرت کا کام آسان ہو سکے اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی قبر حشر کو اچھے سچا فرمائے اللہ اللہ سلی و سلی مبارک سیدنا مولانا محمد نبی الامی الہاشمی والا آلہ و اصحاب برات الکرام یا اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا کر دے یا اللہ شعکار ہیں گناہ دار ہیں تیرے کرم کے امید گار ہے ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کی بخشت فرمات دے ہم سب کے باک دادا عزیز و اقربہ رشتے دار سات سفر یا اللہ سب کی مقرد فرمات دے الہ الالمین کل امت کی بخشت فرمات دے دنیا کے مسلمانوں کی بخشت فرمات یا اللہ شر سفر اور دگر کے لانت سے بچا یا اللہ ہم سب کو نبی پاک کی غلامی نصیب فرمات غلامی میں موت غلامی میں ہشر ہو ہم سب کے اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہم سب کے معاصر اور معاول کو اچھے شخصہ فرمات یا اللہ سب بیماروں کو شخصہ عطا فرمات سب کی مشکلوں کو آسان فرمات سب کی پریشانیوں کو دور فرمات مالک نصیب فرمات ایک مائی ہے جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں دعا کر تو اللہ پاک نرین اولاد عطا فرمائے اللہ سب مندو کے حاجتوں کو پورا فرمات سب کے کاروبار کو اچھے سکھا فرمات جس کے روز رزق میں برکت عطا فرمات یا اللہ رزق حلال نصیب فرمات الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب فقیر کی جھولیاں پردے ربنا تقبل مننا ان نظم تصمیع العلیم و سب علی نظم تتواب الرحیم صلی اللہ اللہ لحبیب محمد علی و اشعاد الرحیم رحم سب اپنی اپنی کریم